بیس روپے کی گوبی سے آج میں آپ کے ساتھ سنیکس کی اتنی زبردست اتنی نیو اور اتنی ٹیسٹ فل سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جنہیں بنانا تو بے حدی آسان ہے لیکن یہ ٹیسٹ میں بہت بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں بڑی ہی مزے دار بڑی ہی ہیلتی اور بہت بہت زیادہ ٹیسٹ فل سی ریسپی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے یہ آپ خود کھائیں بچوں کو دیں مہمانوں کو دیں کوئی کیا ہی نہیں سکتا کہ آپ نے یہ قصے بنائی ہے اسے بنانا بھی بے حد آسانے چلنجی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دو پوٹیٹوز کو ہم نے میش کر لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک چمچ کو سوری میتھی ڈال لی ہے ہاف چمچ میرچ ہاف چمچ نمک اور حلدی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک پیاس کرش کر کے ڈال دیا ہے تھوڑی سی میرے پاس پا لگتی دو چمچ اس کی جگہ آپ دھنیاں میں ڈال سکتے ہیں اور دو سبز میرچوں کو باریک کاٹ کر ہم نے اس میں ڈال کر اچھی طرح سے مسالے کو ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں میش کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح جب تمام چیزیں مکس ہو جائیں گی تو ہم نے اس کے اچھے سے یہ دیکھیں پیارے پیارے چھوٹے سے بالز بنا لینے ہیں اس طرح سے اس طرح سے جب تمام بالز ہمارے ریڈی ہو جائیں گے اس طرح یہ دیکھیں تمام بالز ہم نے بنا لی ہیں ما شاء اللہ کتنی زبردست رکھ رہے ہیں بہت جلدی سے ریسے پہ بن جاتی ہے بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے اس کے بعد بیس روپے کی میں نے گوبی لی تھی ان کو اس طرح سے ہم نے اس طرح سے لمبائی میں یہ دیکھیں اس طرح کٹا ہوئے جیسے پیاز ہوتے ہیں اس طرح سے ہم نے ان کو لمبا لمبا سا کٹا ہوئے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے لینا ہے اپنا ایک پوٹیٹو بول اور اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے یہ جو گوبی لی ہوئی تھی اس کو ہم نے اپلائی کر دینا ہے جتنی آپ اس کے اوپر گوبی کی فیلنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں اچھی طرح سے اس کے اوپر لگائیں یہ دیکھیں اس طرح سے اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ بھی میں آپ کو لگا کر دکھا دیتی ہوں جتنی بار ایک آپ کٹیں گے آپ کی گوبی اتنی ہی زیادہ اچھی لگے گی یہ دیکھیں کتنی ہی زبردستی لگ رہی ہے سیم اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنے تمام جو پوٹیٹو بولز ان کے اوپر اچھی طرح سے گوبی کو اپلائی کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے لینا ہے ایک باول اس کے اندر دو چمچ میں نے میدہ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی ہی سی میں ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے کلونجی تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا ہم نے پتلا سا بیٹر بنا لینا ہے اگر آپ سے اس بیٹر سے جو ہے بالز فرائی نہ ہو تو آپ نے اس کی جگہ لے لینا ہے بیسن بیسن میں وہی سیم ہلکا سا نمک ڈال کے پتلا سے اس طرح سے آپ بیٹر بنا لیں زیادہ پتلا بھی نہ ہو تھوڑا سا ٹھیک ہی ہو اس کے اندر ان کو اچھی طرح سے ڈپ کرتے جائیں اور آپ ان کو درمیانی سی فلیم کے اوپر درمیانی آنچ کے اوپر آپ ان کو فرائی کرتے جائیں اس طرح سے سیم اسی طرح ہم نے تمام جو ہیں اپنی بالز ان کو ڈپ کرتے جانا ہے اس کے اندر بیسن کے اندر اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے درمیانی سی آنچ کے اوپر تمام بالز جو ہیں وہ ہم نے فرائی کرنے ہیں بہت بہت زیادہ مزے کی ریسپی اور بلکل ہی نیو ہے بہت بہت زیادہ ٹیسٹ فول ہے بچوں کو اگر آپ لنچ باکس میں دیتے ہیں ویسے ہی چائے میں بناتے ہیں تو بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والی ہیں جیسے ہی ایک سائٹ بہت اچھی طرح سے اس کی سیٹ ہو جائے پک جائے تو آپ اس کے ہلکی سی سائٹ چینج کر دیں اور ان تمام سنیکس کو جیسے ہی ہمارے کک ہوتے ہم نے ان کو نکال لینا ہے بہت بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے بہت بہت زیادہ ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کسے کتنے ہی مزدار زبردست سے ہمارے جو سنیکس ہیں وہ تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے بہت بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے ریسپیز پسند آئیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ڈیفرنٹ بہت ہی زیادہ کم بجٹ کی ریسپیز ہوتی ہیں جو میں آپ کے لئے لے کر آتی ہوں اور یہ اندر تک اندر اس میں پوٹیٹو تھا وہ ویسے ہی اچھی طرح سے پکا ہوا تھا اور اوپر ہم نے صرف گوبی کی کوٹنگ کی ہے جس کے وجہ سے اس کا ٹیسٹ بے حد مزے کا اور بہت زیادہ ٹیسٹ بول سا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا مزے دار ہے باقی دعاوں میں یاد رکھی ہے اللہ حافظ